اپیسوڈ ون کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک چنگ کے ماہول سے چاروں طرف لاشپٹی بھی ہوتی ہیں وہاں دو چھوٹی لڑکی آتی ہیں بڑی والی کا نام ہوتا ہے فائے اور اس کے لیٹل سسٹا کا پاؤڈر وہاں ایک شک کسی کو مار رہا ہوتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اس کا نام بینڈ ہوتا ہے فائے اسے اپنے پیرنس کی بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اشارہ کر کے انہیں ان کی موم کی لاش دکھاتا ہے یہ دیکھ کے وہ دونوں رونے لگتی ہیں اس کے بعد بینڈر انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے چاہتے بگ فائے پلیٹ آور کے ان فورس اور ان کی اپریزن سٹی کو غصے میں دیکھتی ہے بینڈر نے ہی یہ چنگ سٹارٹ کی تھی اپریزن سٹی جو پلیٹ آور الیٹ کمیونیٹی تھی ان کی خلاف بینڈر کو لگا کہ وہ ان لوگوں سے جنگ کریں گے تو اپریزن سٹی میں کچھ بدلا آوے جائے گا پر ایسا کچھ نہیں ہوتا ان کے ہی لوگ مارے جاتے اور کچھ بچے آنات ہو جاتے بینڈر خود کو گلٹی فیل کرتا ہے اور فی آئے اور پاودر کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اس کے بعد اپیسوٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہم بائے پاودر، مایلو اور کلیکر کو اپریزن سٹی میں دیکھتے وہ وہاں پہ مہنگی چیزیں چھرانے آئے ہوتے ہیں وہ سب ایک بلنگ کے بالکنی میں جاتے ہیں جس کا دور لوگ ہوتا ہے مایلو اسے کھولنے کی کوشش کری رہا ہوتا ہے تب فائے اسے گکما کے کھول دیتی ہے وہ گھر ایک سائنٹسٹ کا ہوتا ہے وہ سب مہنگی چیزیں کلیک کر کے بیک میں بھرتے جا رہے ہوتے ہیں پاودر ایک روم میں جاتی ہیں اسے ایک چیسٹ ملتا ہے جیسے ہی وہ اسے اوپن کرتی ہے اسے اس میں سکس کرسٹل جیمز ملتے ہیں فائے کو دور اوپن ہونے کی آفاز آتی ہے وہ مایلو کو ڈوپی چیز لگانے کو کہتی ہیں جس سے وقت رہتے وہ وہاں سے بھاگ جائیں فائے ان سب کو یہاں سے نکلنے کو کہتی ہے پاودر کے پاکٹ میں سے ایک کرسٹل جیمز کیش جاتا ہے جس سے وہاں بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور انفورسر کی نظر ان پر پڑھ جاتی ہے وہ سب انفورسر سے بچتی ہوئی پرچ کلوز ہونے سے پہلے ہی اسے کروس کر لیتے ہیں وہ سب ایک گلی سے چھائی رہے ہوتے ہیں تب بھی وہاں کچھ لوگ انہیں گیر لیتے ہیں ان کا لیڈرز وہ لوگ وائے سے بیگ مانگتا ہیں پر اسے بیگ نہ دے کے ان سے فائٹ کنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک شک پاودر سے بیگ لینے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے یہ دیکھ کہ پاودر بیگ لے کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں اور پاودر ایک چکچا کے چھپ جاتے ہیں پر آواز کے ویسے اس انسان کو پاودر کا ہونے کا پتہ چل جاتا ہے وہ بیگ کو پانی میں فیک دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ شاتی ہیں پاودر سب کو بتاتی ہے کہ اس نے بیگ کو پانی میں فیک دیا ہے میلو کہتا ہے کہ ہر بار پاودر آتی ہے تو وہ سب بیگار دیتی ہے ہمیں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہیے تو وہاں اسے چھپ کر آتی ہے وہ سب الیویٹر سے شاہر کے انڈر سٹی واپس آ جاتے ہیں جہاں قریب پہ سارا لوگ رہتے ہیں اور تو اور وہاں الیگل کام بھی ہوتے تھے ہم وینڈر کو دیکھتے ہیں چوکہ در لاسٹ اوپیئر پا کا اونر ہوتا ہے وہاں پہ ایک سوداگر کو دو آتنگ بادی پورے پیسے نہیں دے رہے ہوتے ہیں اور ماننے کی دمکی دیتا ہے تب وینڈر آکے ان دو لوگوں کو پورے پیسے دینے کو کہتا ہے سان کے لوگ وینڈر کا ساتھ دیتے ہیں اس لئے وہ سوداگر کو اس کے پورے پیسے دے رہے تھے مطلب سان میں وینڈر کی بہت عزت ہوتی ہے وہ وائے اور باقی سب کو دیکھتا ہے وینڈر سب کو سٹی میں کیے بھی دھماکے کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پریٹ آور کے بزنس سے دور رہنا ہے اور وائے وینڈر سے بحیث کرنے لگتی ہے جسے وینڈر تینوں کو بھی باہر شانے کو کہتا ہے وہ وائے کو اس کے ایکسپیرینس اور وائے کی لیڈرشپ کالیٹی کے بارے میں بتاتا ہے وینڈر کلیکر کو لے کے بینزو کے شاپ میں آتا ہے اور اسے باری پیرا دینے کو کہتا ہے بینزو ایکو کو باہر شانے کے لئے کہتا ہے بینڈر اور بینزو کافی اچھے دوست ہوتے ہیں وینڈر اسے وائے اور گینگ پر ہوئے سٹینجرز کے حملے کے بارے میں بتاتا ہے ایکو انفورس کو آتا دیکھ لے کر کوئی چھپنے کے لئے کہتا ہے وہ انفورس شاپ کے اندر جاتے ہیں مارکیٹ جو انفورس ہوتا ہے وہ وینڈر کو حریص کرتا ہے تو اس کا سپیریر اسے بارشوانے کے لئے کہتا ہے انفورسر کا سپیریر وینڈر کو کہتا ہے کہ تمہارے یہاں کے لوگوں میں سے کچھ نے ہماری سٹینجرز کیا ہے تو وینڈر پوچھتا ہے کہ کوئی غائل ہوئے گیا سپیریر بتاتا ہے کہ پوری بلنگ برباد ہو گئی ہے اور اگر تم نے اس کا نام نہیں بتایا تو کل میرے ساتھ پوری انفورس کی آر میں آئے گی اور مجھے بھی نہیں پتا کہ کل یہاں کیا ہوگا ایک اور چھپکے سے یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے سپیریر وینڈر کو ایک چیز دیکھے شاہتا ہے جس سے اگر وینڈر کو ان لوگوں کا نام بتانا ہو تو وہ اس چیز سے اسے کانٹیک کر سکتا ہے وائر اور پاودر بات کر رہے ہو دیں تب پاودر اسے کرسٹل زیبز دکھاتی ہے جو اس نے سائنٹس کے گھر سے چھرائے تھے وہ اس کے بارے میں وینڈر کو بتانے کا کہتی ہیں پر وائر اسے منع کرتی ہیں اور اس بات کو وہ اپنا لیٹل سیکرٹ رکھتے ہیں وائر اپرائزنگ سٹی کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک دن سب ان کی رسپیکٹ کریں گے اینڈنگ میں ہم سویلو کو دیکھتے ہیں جسے ایک شخص نے پکڑ رکھا ہوتا ہے اس کا نام سلکو ہوتا ہے سویلو نے اپنا کام پورا نہیں کیا ہوتا اس لئے وہ اسے مان نہیں والا ہوتا ہے پر سویلو اسے بتاتا ہے کہ اپرائزنگ سٹی میں جو بلاسٹ ہوا تھا وہ وائر اور اس کے گینگ نے کیا تھا اور ان فوس انہیں سب جگہ ڈون رہی ہے یہ سن کے وہ اسے چانے دیتا ہے سلکو کو وینڈر سے پدلہ لینا ہوتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وینڈر اب بہت بڑے خطرے میں ہیں سلکو ایک پورا انسان تھا جو اپنے لیب میں خطنک فارمولا اور چیزیں بناتا تھا وہاں پہ اس کے اسسسٹن نے ایک خطنہ فارمولا ریڈ ہی کیا ہوتا ہے فارمولا کام کر رہا ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے وہ ایک گلاس کنٹینر میں چوہے پہ اس کا یوز کرتے ہیں اور کنٹینر پہ ایک کیٹ کو چھوٹ دیتے ہیں چوہاں فارمولا پینے کے ویسے مانسٹر میں بدل جاتا ہے اور وہ کیٹ کو مار دیتا ہے یہاں پہ اپیسوڈ 1 کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تھنکس فور واشنگ